بڑی خبر یہ بھی ہے بڑی جانکاری اب درشکوں کو دے رہیں گے کشمیر میں بھی امریکی ڈرون سے اٹیک کا خطرہ بڑھ چکا ہے کیونکہ یہ ڈرون اب دیکھیں کن کے ہاتھ میں ہیں تالیبان نے پاکستان کو بیچے امریکی ہتھیار اور پاکستان تالیبان سے خریدے ڈرون کا کر سکتا استعمال پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرون سے کیسے ایکٹیوٹی بڑھی ہے کشمیر کے اندر اور دیکھیں تالیبان اور پاکستان کی یہ جو ڈیل ہے یہ اپنے آپ میں کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس پورے علاقے کے لئے تصویر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں جو ہتھیار کبزائیں ہیں تالیبان نے اور کس طرح سے دیکھیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آمز چھوڑے گئے امریکن آمز یہاں پر چھوڑے گئے یہ اپنے آپ میں ایک اتنی بڑی غلطی ہے کہ پورے علاقے میں اس تھیرتا پھیلانے کے لئے یہ ہتھیار جو ہیں بہت مددگار ثابت ہوں گے آتن کیوں کہ اور پاکستان کے پاس اب یہ ہتھیار پہنچ رہے ہیں آپ سمجھئے کہ وہاں سے ان ہتھیاروں کا آخر کیا استعمال ہوگا کیا استعمال ہو سکتا ہے اور خاص کا ڈرون کے ہم بات کر رہے ہیں تو ڈرون کے ذریعے کس طرح سے کوشش کی جاری ہے تالیبان کے ذریعے یہ پاکستان کو پہنچا ہے اور پاکستان میں ان ہتھیاروں کا کیا استعمال ہوگا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے آرزو کازمی ہتھیاروں کی تو ہم بات دیکھ رہے ہیں چونکہ ایک irresponsible forces کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں لیکن آج کی تاریخ میں foreign policy کیا ہے پاکستان کیا terrorist organization کے ساتھ hand to hand جانا یہ بن گئی ہے خان صاحب کی policy نہیں دیکھیں جو foreign policy ہے وہ تو پاکستان کی ہمیشہ سے under pressure رہی ہے چاہے وہ امریکہ سے رہے چاہے وہ چائنا سے رہے نہیں لیکن جب پڑوس کی بات تو تب پڑوس کی بات تو بورڈر مل رہے ہیں اس میں بھی وہی سیماؤ پر گولیاں چل رہی ہیں نہیں ایسا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہم لوگ ہمیشہ سے under pressure رہے ہیں چاہے امریکہ سے رہے ہوں چاہے ہم چائنا سے رہے ہوں یہ بات تو پرویز مشرف صاحب نے بھی کہی تھی کہ ہم نے جہادی تیار کیا اور ہم نے افغانستان میں بھیجے تو کس لیے بھیجے اس لیے کہ ہم فنڈز لے رہے تھے ہم وہاں سے پیسے پکڑ رہے تھے اور یہاں سے جہادی تیار کر کے بھیج رہے تھے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آگے اس کا ہمیں نقصار ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اپنے بچوں کی کیسے لاشیں اٹھا رہا تھا پھر بھی نہیں میرا نہیں کیا کہ پاکستان اس طرح کی کوئی غلطی دور آئے گا یا اس طرح کی کوئی سپورٹ کرے گا تالیبان کو جس سے کسی کا بھی کوئی نقصان ہو اس لیے کہ اگر کسی دوسرے دیش کا نقصان ہوگا تو وہ آخر میں ہماری طرف بھی آئے گا ایسا نہیں ہے تو مجھا نہیں لگتا کہ پاکستان کوئی غلطی دور آنے کی پوزیچن میں ہے سنجے کلکرنی جی ہمارے ساتھ سنجے کلکرنی جی ہمارے گیسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ستی بھسما سوروالی بن چکی ہے لیکن پاکستان سے اتر ہٹکے ہم بات کرتے ہیں بھارت پر کانٹیکس میں بات کرتے ہیں اور ان ہتھیاروں کانٹیکس میں بات کرتے ہیں اتنے سارے ہتھیار اور ہائی ٹیک ڈرون کا ہونا سٹیک نشانہ لگانے کیپیسٹی ہونا کشمیر پر خطرہ ہونا کیا وش ورادری کے لیے بہت بڑا خطرہ نہیں کیونکہ سمیت بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے اور اب جو کشمیر کا بھی ذکر آ گیا ہے بھارت کی یہاں پالیسی کیا ہونے چاہیے اور دنیا کی پالیسی کیا ہونے چاہیے اور کیا یہ امریکہ کا ایک بڑا فیلر نہیں ہے اتنے سارے ہتھیاروں کو ایک آتنگواری سنگٹھن کے ہاتھ میں سوپ کر آ جانا چاہے انچاہے طریقے سے ہی سائی اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے بہت جبردست یہ ایک ذوکم ہے اور ایک بہت بڑی گمبھیر سمسیہ ہے کارن آپ دیکھئے گا مسئول اظر کہاں گیا ہے کندار نے برادار سے ملنے کے لیے گیا ہے جیش محمد کا چیف کہاں گیا ہے وہ مولا عمر کے لڑکے یاکوب کو ملنے کے لیے گیا ہے جس پرکار سے وہاں پہ ہتھیار ہو اور کہاں گیا ہے کہ کشمیر میں ہماری مدد کیجئے یہ جو ہتھیار ہے ضرور میں کہوں گا ان میں جو سوال آرمز ہیں ان کا زیادہ خطرہ ہے جو تقریباً 6 لاکھ کی تعداد میں ہے باقی جو ہے ایک راپس ہیں ہیلکاپٹرز ہیں یہ تو جب تک پاکستان مدد نہیں کرے گا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ساوٹوئر آپریٹر ہیں ان کو تو وہ ڈیسیبل کر کے رکھیں گے لیکن پاکستان کی طرف سے کہا گیا سر کہ اگر سرکار گھٹھن ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں تو اس ٹریننگ کا کیا دوسرا کانٹیکس بھی نکل سکتا ہے جو ذکر آپ کر رہے ہیں نہیں کس میں کوئی شک نہیں پاکستان جو ہے وہی مدد کر رہا ہے ٹالیبان کیا ہے میں بار بار کہہوں ٹالیبان ایک مریائے باچے ہے پاکستان اور آپ پہلے بات کر رہے تھے ایک کالیپیٹ اور ایمیریٹ دو چیزیں ہیں کالیپیٹ کیا ہے جس میں شامل ہے ایران افغانستان پاکستان ہندوستان اور کچھ بات سنٹرل ایشیا کا بھی وہ بنتے ہیں کالیپیٹ جس کی جمعباری آئیس 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 کے کی ہے اور جہاں ایمیریٹ کی بات ہے وہ ہے جمعباری تالیبان کی جس کا مطلب ہے وہ اپنے بیرادری اب اپنی جو سوچ ہے وہ سوچ کیا ہے پتھول والی سوچ اس پتھول والی سوچے ایمیریٹ ایمیریٹ یعنی صرف افغانستان جس میں شاید وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں دوران لائن شامل نہیں ہے اس ایمیریٹ کے اندر وہ دوران لائن شیپٹ ہوگی پیشابر وہ شیپٹ ہوگی بلوچستان نے یہ جو سیچویشن بدل رہی ہے اور ہر دن جو سیچویشن بدل رہی ہے ہر دن جو خبریں آ رہی ہیں اس سے ساپ پتہ چل رہے ہیں کہ اس پورے علاقے کی سٹیبلیٹی کو ایک بڑا تھریٹ اب بن چکا ہے اور کیسے ہم ڈیل کریں گے یہ اب سب سے بڑی چنوٹی بھارت اور پاکستان جیسے ملکوں کی ہیں جن کے سیدھے سیدھے سامنے سامنے یہ ٹیوریسٹ آرگینائشن کرے ہیں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی موسیقی